رقیبوں نے رپٹ لکھوائیے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کالے میرے کپڑے فرید اور نس نس میں ہے پاپ لوگ مجھ کو سمجھے ولی اور میں جانوں اپنا حال ہمارے صبح کب ہوتی ہے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں باپ سے ہم کس طرح بات کرتے ہیں ماں سے کس طرح بات کرتے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پال پوسٹ کے بڑھا کیا اب وہ بوڑے ہو گئے ان کی کمر چھک گئی ہے ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے ان کو دیکھنے میں کمزور ہی ہو رہی ہے اب اگر ہمیں وہ کوئی بات بولتے ہیں ہم ان کو چھڑکتے ہیں ہمیں یہ ماں باپ وائرس لگتے ہیں وائرس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھکی کمر والے بوڑے یہ اگر نہ ہوں ہاں یہ معصوم بچے نہ ہوں تو ہمارے گھروں پہ عذاب جو ہے وہ بارش کی طرح برسے یہ اللہ کا احسان ہے ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب وہ روتے ہیں کہ کوئی ہو ہمیں نصیت کرنے والا کوئی ہمیں بولنے والا ہو کوئی ہمیں ایک ایک نوجوان تھا اس کو ایک لڑکی سے عشق اور محبت ہو گیا یہ حکایت ہے اب اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی ٹیکنالوجی مانتے ہو یہ باتیں کیوں نہیں مانتے اس کو ایسا عشق ہوا ایسا عشق ہوا اس کی محبوبہ نے کہا کہ مجھے تیری ماں سے نفرت ہے تو جا ماں کو زبا کر اور اس کا سینہ کٹ اور اس میں سے دل ڈیلے میں لے کر آ جب تو مجھے دے گا پھر میں شادی کروں گی تجھ سے اس بے غیرت نے کیا کیا اپنی ماں کو گرایا زبا کیا اس کا سینہ کٹا اور اس کے اندر سے دل نکالا تیزی میں لے کر بھاگا تھیلے میں لے کر اچھانک اس کو جھٹکا آیا تھیلہ دور جا کے گرا اس میں سے تھیلے میں سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی یہ ماں باب کیا نعمت ہیں اب کچھ نہیں کہہ سکتے میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بڑا سے بڑا گناہ کر لو قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی مگر ماں باب کے ستانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے نصیب کا عذاب نہ پگت لے حضرت مولانا عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ لے چیچا وطنی کے لیے لاری اڈے پر کھڑے تھے ایک شخص جو تھا ان کو بلا رہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اب اس کی موچھیں بڑی بڑی فرماتے ہیں مولانا عبدالشکوردین پوری کہ میں آگے بڑھا تو مجھے عجیب وحشت ہوئی ایک مناظبت ہوتی ہے کہ میں دوسری طرف مڑنے لگا وہ کہنا ادھر آؤ مولوی ادھر آؤ مولوی آخر میرے دل میں آیا کہ بھائی اللہ کا بندہ ہے کہ میں اس کی طرف گیا اس نے گندی سی چادر اوڑی ہوئی تھی کیا ہوا کہ مولوی تو مجھے نیک لگتا ہے مولانا عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ لے تو مجھے دیکھ لگتا ہے دنیا کے منحوس شخص کو دیکھنا ہو نا تو مجھے دیکھ لو کہنے لگا یہ سامنے جو بنگلہ تھا نا یہ میری زمین تھی میں منحوس ہوں منحوس کہ کیا ہوا کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا میری ماں نے کپڑے سی سی کے مجھے پال پوس کے بڑا کیا میں گندے دوستوں میں بیٹھنے لگا رات رات بھر باہر رہتا میری ماں کی کمر چھک گئی بالوں میں سفیدی آگئی وہ مجھے روزانہ بولتی پھر مجھے ایک عشق ہوا میں نے ایک لڑکی سے شادی کر لی پھر میں نے اپنی ماں کو زیادہ وقت نہیں دیتا اور میں ماں سے لڑتا میری بیوی لڑتی تو میں اس کی سائٹ لیتا ایک دفعہ میں بہت دیر تھکاوا اور نشا کر کے آیا تو میری ماں نے مجھے سمجھایا جولی پھیلا دی کہ بیٹا میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے تو کن رہوں پہ چل رہا ہے میں نے تجھے اپنے پیٹ میں نو مہینے رکھا ہے میں نے تجھے اپنا وزن اٹھایا ہے میں نے تیرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے میں نے تیرے لیے اپنی زندگیوں میں اپنے بال کو سفیدی کری ہے یہ تو کیا کر رہا ہے کہا مولوی جی بینا دماغ خراب ہو گیا میں نے چپل اٹھائی اور اس کی ماں کے موں پہ تڑا تھڑ ماری ماں کے موں پہ ماری تو ماں جو ہے نا اس کی چیخیں نکل گئی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کبھا رہنا جس کو پال پوس کے میں نے بڑا کیا وہ میرے چہرے پر جھوتیاں مار رہا ہے اے اللہ اس کبینے کو میرا جنازہ نہ دلوائی ہو اور اے اللہ تو سب سے بڑا جو کتا ہے وہ اس پر مسلط کروا دے کہنا مجھے پھر روشنی آیا بے اسی طرح زندگی گزارتا رہا میں کسی سفر میں دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا اس زمانے میں نہ موبائل اور کوئی نیٹورک نہیں تھا واپس آیا گھر پہ تالہ لگا ہوا بڑوسیوں سے پوچھا انہوں نے بتایا تیری ماں کی طبیعت بگڑی تھی انتقال ہو گیا تو اس سے رابطہ نہیں ہوا میں نے ہم نے اس کو دفنا دیا کہا میں سر پیٹتا رہا اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا پھر کیا ہوا ایک دن صبح کے وقت میں اٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی جانور میرے تانگ کو کٹ رہا ہے کٹ رہا ہے تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں روزانہ میری عجیب کیفیت کہ میرا تانگ بھاری ہوتا جا رہا ہے آخر کار اس میں پیپ پڑھنے لگی خون نکلنے لگا اور پھر اتنی پیپ بھڑی کہ میری یہاں تک تانگ تک پیپ آگئی گندی تانگ ہوگئی آخر کار میں ملتان کے نشتر ہسپٹل لائے گیا میری یہاں سے تانگ کٹ دی اب جو اس نے چادر اٹھائی تو مولان عبدالشک قردین پوری فرماتے ہیں اس میں پیپ لگیوی کیڑے نکل رہے بھاگ رہے وہ رونے لگا بولوی میں نے اپنی دنیا کو آخرت کو برباد کر لیا ہے خدارہ میرے لئے رب سے دعا کر میں عذاب نہیں بھگر سکتا حضرت والا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو اپنے ماں باپ کی قدر کر لو ان کی محبتیں لے لو ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے باپ کے قدموں تلے اس کا دروازہ ہے ماں کو بھی راضی کرنا ہے باپ کو بھی راضی کرنا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے حضرت کا ایک جگہ بیان ہوا اسی طرح ماں باپ کے حقوق میں ایک نوجوان اتنا رویا اتنا رویا کہ میں اپنی ماں کو ناراض کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اب میں کیا کروں پھر مفتی صاحب سے مشورہ ہوا پھر اس نے معافی مانگی ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے ایک نوجوان آیا روتا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو جھوتے مارے ہیں ایک اور نوجوان آیا اپنے باپ کو دھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہیں قیامت کی نشانیاں چھوٹی سی کتابیں آپ لے لو ستر ایسی نشانیاں ہیں یقین کرو اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں آپ ٹک کرتے جاؤگے ٹک کرتے جاؤگے چند گنتی کی چند نشانیاں ہیں وہ باقی ہیں باقی سب پوری ہو چکی ہیں باقی سب پوری ہو چکی ہیں آج اگر ہم اپنی والدینس کا عدب نہیں کرتے ہم اپنی بیوی کے سامنے اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کے ایسے دیوانے ہو جاؤ بیوی پہ ظلم ہوتا رہے بیوی کے اتنے دیوانے ہو جاؤ ماباپ پہ ظلم ہوتا رہا یہ اعتدال کی زندگی ہمیں سیکھنی پڑے گی یہ اعتدال کی زندگی یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی یہ میڈیکل کالیج میں نہیں سکھائی جاتی یہ انجینئر کالیج میں انجینئرنگ کالیج میں نہیں سکھائی جاتی وہاں پہ بےہیائی سکھائی جاتی ہے وہاں پہ ماباپ سے اکڑنا اور لڑنا سکھائی جاتا ہے یہ اسی طرح مسجد کے دینی محول میں سیکھی جائیں گی ایسے نہیں نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا دنیا کا کوئی برز لگ جائے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس فرمائے جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہیں فرمائے اسی طرح یہ اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہیں اور فرمائے اللہ والے کون ہوتے ہیں شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو ان بھکمنگوں کو عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیان کر رہے ہیں عورتوں کا چیرہ دیکھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ تنہائی کر رہے ہیں اور کیا کیا مال کے اوپر نظر ہے یہ اللہ والے ہیں یہ پیر صاحب ہیں فرمائے یہ پیر نہیں ہے یہ پیر ہے شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو ان بھکمنگوں کو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو ان بھکمنگوں کو تو نے دیکھی ہی نہیں صورت شہانہ کبھی اللہ والوں کے لئے کیا پیارا شیر ہے ان کی رگیں ہوتی ہیں نا فرمائے سمجھو نہ رگیں ان کو اللہ والوں کی رگیں ہوتی ہیں نا یہ خون جا رہا ہے آ رہا ہے فرمایا سمجھو نہ رگے ان کو یہ تار ہیں بجلی کے پہلو میں دل نہیں بجلی کا خدانہ ہے فرمایا دنیا کا کرنٹ اگر کسی کو لگ جائے اس کے ہاتھ کو چھو گے خود بھی کرنٹ لگے گا فرمایا دنیا کا کرنٹ لگتا ہے لوگ مر جاتے ہیں فرمایا اللہ والوں کے عشق اور محبت کا کرنٹ لگوالو ان کی صحبتوں میں بیٹھو ان سے مسافہ کرو ان سے دین سیکھو فرمایا دنیا کا کرنٹ لگا وہ مر گیا فرمایا کہ تمہیں اللہ والوں کا کرنٹ لگ جائے گا فرمایا تم جی جاؤ گے تم جی جاؤ گے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ جس جس کا ہم نے دل دکھایا ہے ہم معافی مانگنے والے بن جائیں آج اتنا سستہ ہے کہ موبائل فون اٹھایا ہم کیا کرتے ہیں پندرہ شابان جیسے ہی آتی ہے شب بارات ہاں ایک میسج اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے معاف کرنے سینڈ ٹو آل وہ ساری دنیا میں جا رہا ہے لڑکیوں کو بھی جا رہا ہے وہ بھنگی آتا ہے نا وہ جو منجی مار کے گٹر ساف کرتا ہے اس کو بھی میسج جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ابھی بھائی میرا کیا دل دکھا دیا بھائی انڈے والے کو بھی جا رہا ہے بیکری والے کو بھی جا رہا ہے دودھ والے کیوں سستہ پیکیج لیا یہ پیکیج والی توبہ سے کام نہیں بنے گا جس کا دل دکھایا ہے بتاؤ کیا تم نے دل دکھایا ہے اور پھر معافی مانگو پھر معافی مانگو پھر اللہ کا کرم دیکھو